ریال ایکسپریس میں آپ سب کا بہت سواگت ہے میں ندیم حمد شیخ دوستو یوں تو ہمارا دیش انیک چنوٹیوں سے لڑ رہا ہے لیکن ہمارے دیش کے انداتا اور ہمارے دیش کی اصلی طاقت یعنی دیش کے یوہ سرکاری دمن اور اتیاچار کا شکار ہو رہے ہیں پردھان منتری موڈی کی نرتت والی سرکار دیش کے یوہوں اور کسانوں کے ساتھ چھل کر رہی ہے جی ہاں بالکل صحیح سنا آپ نے دیش کا یوہ بے روزگار ہے وہ دردر کی ٹھوکر کھانے پر مجبور ہے ہمارے دیش کے کسان ایم ایس پی کے لیے اپنی شہادت دے رہے ہیں اور وہ کھیتی کسانی چھوڑ کر اپنے کھون پسینے کا حق مانگنے پر مجبور ہیں لیکن ان کے سننے والا کوئی نہیں ہے اور ان سب سے اتر پردھان منتری موڈی اور بھاجپا سرکار انہی کسانوں اور یوہوں پر بربرتہ کر رہی ہے ان کے خلاف سرکاری مشینری کا پوری طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے جہاں ایک طرف دیش کے انداتا اور کسان کو دیش دروہی اور خالستانی بتا ان کا اپمال کیا جا رہا ہے دوسری طرف بے روزگار یوہوں کو سننے اور سمجھنے والا بھی کوئی نہیں بچا ہے اگر ہم اتر پردیش کی بات کرے تو اتر پردیش کی ڈبل انجن سرکار سرکاری پرکشاؤں کو پیمانداری سے پورا کرانے میں ناکامیاب ثابت ہوئی ہے اتر پردیش میں پیپر لیگ کی گھٹنائیں اب معمولی گھٹنائیں بن چکی ہیں جو کہ روز کی کہانی ہو گئی پردیش اور پردیش کے لاکھوں یوہ سرکاری نوکری کی امید پالے در بدر بھٹکنے پر مجبور ہیں لخنو سے الہاباد تک پردرشن کر رہے یوہ سرکار سے نیائے مانگ رہے ہیں ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے اور اتر پردیش کی یوگی عدیتنات کی سرکار پوری طرح سے ندارت ہے وہ نہ تو ان یوہوں کو سننا چاہتی اور نہ ہی ان کے ساتھ نیائے کرنا چاہتی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ دینے والی موڈی سرکار دیش کے کسانوں اور یوہوں کے ساتھ چھل کر رہی ہے کپٹ کر رہی ہے انہیں دھوکہ دے رہی ہے انہیں تڑپا رہی ہے یا یوں کہا جائے کہ انہیں سڑکوں پر بیٹھا کر ان کے ساتھ لاتیاں برسایا جا رہا ہے کیا دو ہزار چودہ میں دیش نے پردھان منطری نرندر موڈی کو اسی لیے بنایا تھا کہ وہ دیش کے یوہوں اور کسانوں کے ساتھ اس طرح کا سرکاری دھمل کریں اس طرح کا حتیہ چار کریں آپ کو بتا دے کہ دو ہزار چودہ میں جب بھارت میں نرندر موڈی کی سرکار بنی تھی تو لوگوں میں ایک آس جگی تھی لوگوں میں ایک امید بنی تھی کہ پردھان منطری موڈی نے بڑے بڑے جس طریقے سے وعدے اور دعوے کیے ہیں ان میں کچھ پرسنٹ تو پورا اترنے کی کوشش کریں گے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے دس سالوں میں نرندر موڈی کی سرکار کچھ چنندہ پوجی پتیوں کے لیے ہی کام کر رہی ہے اور یہ پورا دیش جان چکا ہے اب آنے والے کچھ مہینوں کے بعد دیش میں لوگ سبھا کے چناؤ ہیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا نرندر موڈی کو لوگ سبھا سکھاتے ہیں یا ایک بار پھر سے موڈی کو لوگ آزماتے ہیں آپ کو میری یہ بات اگر پسند آئی ہو تو لائک بھی کریے گا شیئر بھی کریے گا اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ ضرور کریے گا دھنیوار